اگر عشاء کی نماز رہ گئی ہو تو تراوی اور وطر پڑھنے کا حکم ایک نمازی ایسے وقت میں مسجد آیا کہ امام تراوی بڑھا رہا ہے ایسی حالت میں نمازی کے لیے عشاء کی نماز وطر اور تراوی پڑھنے کی کیا صورت ہوگی عبداللہ صاحب چار صدہ سے پہلے اس پر لازم ہے کہ عشاء کی نماز پڑھے عشاء سے پہلے تراوی ہوتی نہیں ہے تو پہلے فرض نماز پڑھے گا عشاء کی اس کے بعد تراوی پڑھے گا اور اگر وطر کی جماعت قائم ہو جاتی ہے تو باقی تراوی وطر کے بعد پڑھ لے وطر پہلے پڑھ لے خیر یہ ابھی رمضان تو گزر چکا ہے مسائل رمضان سے پہلے پوچھنے کے تھے لیکن بہرحال عشاء کی نماز ہر قیمت میں پہلے پڑھنی پڑھے گی وطر اگر تراوی سے پہلے پڑھ لیے تو بھی خلاف سنت تو ہے لیکن تراوی پھر بھی ہو جائے گی لیکن عشاء کی نماز بعد میں پڑھنا اور وطر پہلے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے ایام بیس کے روزے صرف شابان میں جائز ہیں کیا کیا ایام بیس کے روزے صرف شابان میں جائز ہوں گے سالم مختر انڈیا سے نئی بھائی پورے سال ہیں ایام بیس کی روزے چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ اس میں روزہ رکھا کریں حدیث میں آتا ہے ایک سال کے روزوں کے برابر ہے خدائی میں انسانی ہڈی ملے تو قبر بنا سکتے ہیں ایک جگہ گھر بنانے کے دوران خدائی کے دوران کچھ انسانی ہڈی ملی تو اس کو قبر سمجھ کر اس کے چاروں طرف قبر کے سائز کی دیوار بنا دی گئی اب وہاں پر لوگ شب برات کو اگربتی اور کینڈل جلاتے ہیں کچھ لوگ وہاں جا کر نماز کی صورت بنا کر الگ الگ چیزیں کرتے ہیں کہ آپ اس کو توڑ دینا چاہیے صفوان صاحب انڈیا سے جیہاں توڑ دینا چاہیے خدائی کے دوران اگر ہڈی ملے تو اس کو عزت سے کسی دوسری جگہ دفن کر دیں یا وہیں دفن کر دیں اس سے کچھ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا باقی اس پہ قبر بنا دینا اور اس پہ یہ سب کچھ جو حرکتیں انہوں نے شروع کر دی ہیں یہ تو بالکل حرام اور ناجائز ہیں تو اگر وہاں یہ چیزیں گرا سکتے ہیں کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے ایفورڈ کر سکتے ہیں تو پھر یہ سب چیزیں گرا دیں وہاں پہ نئے گھر میں شفٹ ہو کر کیا اعمال کریں نئے گھر میں منتقل ہونے کے مسنون اعمال کیا ہیں سعید الرحمن میرے علم میں کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے نئے گھر میں شفٹ ہونے کا کسی کے پاس کوئی حدیث ہو کوئی عمل ہو تو مجھے ریفرنس دیں میں انشاءاللہ پھر دوبارہ اس کو ریکارڈ کروا دوں گا میرے علم فی الحال اب تک نہیں ہے ظاہر ہے سو فیصد تو انسان کا علم کامل نہیں ہوتا ایسی چیزوں میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے علمیں نہیں ہیں تو باقی یہ کہ جب نئے گھر میں شفٹ ہوں تو عبادت سے ابتدا کرنی چاہیے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے گھر کو صاف سترہ کریں دو رکت نفل پڑھ لیں قرآن پڑھ لیں اس میں برکت کے لیے تو یہ عمال کر لینے چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے لیے سنت سے ثبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ برکت کے لیے تو کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے